اور یعنی فہاشی کا فتنہ بہت تیز ہو چکا ہے اور بالخصوص عورت مارچ کی شکل میں یہ فتنہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اس سال جو عورت مارچ چند دن پہلے کیا گیا ہے اس میں بے حیائی بے ہودگی بے شرمی اور یعنی فہاشی ان سب خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ شانِ علوہیت شانِ رسالت میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغاوت کی گئی ہے یہ تمام اسلامیان پاکستان کے لیے لمح فکریہ ہے جن کرتوتوں کی پنیاد پر پہلی قوموں پہ عذاب آیا عورت مارچ کی شکل میں وہ سارے کرتوت دورائے جا رہے ہیں خطرہ ہے کہ زہین زمین پھٹ نہ جائے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکمران اپنی سرپرستی میں بلکہ خود سالمیت پاکستان استحکام پاکستان کے خلاف ہونے والے اتنے بڑے فتنے کو آگے پھیلا رہے ہیں نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان میں بدتمیزی کے اور شیطنت کے ایسے طوفان کی دور تک کہیں کوئی اجازت موجود نہیں ہے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جو بھی آرگنائزر تھے ان مارچز کے ان تمام کے خلاف توہین خداوندی توہین رسالت توہین شعائر اسلام اور آئین پاکستان سے بغاوت کی ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور آگے اس سلسلے کو مکمل طور پر بند کیا جائے اور جو بھی بے ہیائی اور فہاشی کے ذمہ داران ہیں ان سب کو نشانِ عبرت بنایا جائے